اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو سو دن میں پہلی چھوٹی کب کی وزیراعظم عمران خان کا حیرت انگیز انکشاف سو دن کی کارکردگی کا کریڈٹ ایسی شخصیت کو دے دیا کہ کسی نے سوچا تک نہ ہوگا اس سے پہلے کہ وزیراعظم عمران خان نے حکومت کے سو دن کا کریڈٹ اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو دے دیا جمعیرات کو وزیراعظم عمران خان نے حکومت کی سو روزاکار کردگی قوم کے سامنے پیش کی اور کہا کہ سو دن کا کریڈٹ بشرا بی بی کو دیتا ہوں سو دن میں پہلے چھوٹی ہفتے کو لی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بارہ عرب ڈالر کے حصول کے لیے ہم باگ دوڑ گر رہے ہیں لیکن چھپیس ممالک سے ملنے والی معلومات کے مطابق پاکستانیوں کے ان ممالک میں گیارہ عرب ڈالرز بڑے ہیں جنہیں ظاہر نہیں کیا گیا یو اے ای میں پاکستانی رہائشیوں کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً ایک سو پینتیس عرب بڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں اکامہ والوں کے بینک اکاؤنٹس سے تفصیلات نہیں دی گئیں حکومت کے ابتدائی سو دنوں کے حوالے سے جناہ کنونیشن سینٹر میں ملکتہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مغلق کے معاملات چلانے اور سابقہ حکومتوں کے کرزوں کی کسنیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور مجموعی طور پر بارہ عرب ڈالرز کی گمی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سابقہ پہلے باہر کے ممالک سے ایم او یوز کیے تاکہ ہمیں باہر کے ممالک لے جائے گئے پیسے کا علم ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہم بارہ عرب ڈالرز کے لیے باغ رہے ہیں لیکن چھبیس ممالک سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق پاکستانیوں کے گیارہ عرب ڈالرز ان ممالک میں پڑے ہوئے ہیں جو ڈیکلیئرڈ نہیں ہیں اور ابھی انفرمیشن آ رہی ہے ابھی سیڈیزلینڈ سے ایم او یو سائن ہوا ہے اور اس کے معلومات نہیں ملی یہ پیسہ جائز ہے یا چوری کا ہے اس کا بعد میں پتا چلے گا انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں یو اے ای کے بینک اکاؤنٹس ملے ہیں جو پاکستانی رہائشیوں کے ہیں ان میں بھی تقریباً 135 عرب رپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اکامہ والوں کے اکاؤنٹس نہیں دیئے گئے کیونکہ جب آپ اکامہ رکھتے ہیں تو آپ ان کے شہری ہوتے ہیں سمجھ جائیں سابق وزیر اعظم سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر داقلہ کیوں اکامہ رکھتے ہیں مجھے کیوں اکالمہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی جہاں ملکہ وزیر اعظم اور وزراء اکامہ رکھتے ہیں تو پھر وہ کیسے منیلارٹنگ روک سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ ایف آئی ای نیاب تک 375 عرب رپے کے جارلی اکاؤنٹس پکڑے ہیں کمیشنز کھایا جاتا ہے اور پھر ان جارلی اکاؤنٹس میں آتا ہے اور حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے منیلارٹنگ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سویڈزلینڈ کی حکمتوں سے چند سال پہلے کے اکاؤنٹس مانگ گئے ہیں کیونکہ پانامہ کے بعد لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس منتقل کرنا شروع کیے اور ہمیں چند سال پہلے اکاؤنٹس کے معلومات سے پتہ چل جائے گا کہ کس کا کتنا پیسہ تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی کرزوں پر ایک روز میں چھے اربع ادا کرنا پڑتے ہیں پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے لیکن صرف چار سالوں میں دبائی میں نو ارب ڈالرز کی جائدادیں خریدی گئیں کیوں کسی کو اس کی فکر نہیں ہوئی کہ پاکستان میں ڈالرز نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ پچی سے تیس سالوں میں بارت اور بنگلہ دیش ایک بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں جبکہ پاکستان سولہ مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ایک طرف ہم کرز مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستانیوں کی اربع اڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیدرز ویڈیوز